بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازم کو ملک میں داخل ہونے یا کوئی ملازمت اختیار کرنے سے روک جا سکتا ہے خرید جو دعا لائن متحدہ اور ملازم میں کام کرنے والے ورکز کو ویزم پر لگائی جانے والے پابندیوں کے حوالے سے علم ہونا بہت ضروری ہے انہیں علم ہونا چاہیے کہ ویزم پر پابندی کیوں لگ دیئے اور پابندیاں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں اور انہیں کیسے ختم کروایا جا سکتا ہے متحدہ اور ملازم میں ویزم پر پابندی کا لگایا جانا ایک قانونی عمل ہے جس سے ملازم کو ملک میں داخل ہونی یا کوئی ملازمت اختیار کرنے سے روکا جا سکتا ہے ویزم پر پابندی کی کتنی اقسام میں رہائش پر مستقل پابندی متحدہ عرب امراض میں رہائش پر مستقل پابندی کسی سنگین جو ان کی صورت میں لگائی جاتی ہے وفاقی حکومت جن افراد پر پابندی لگائی جاتی ہے ان کا مکمل ریکارڈ رکھتی ہے جس میں فنگر پرنٹ وغیرہ شامل ہیں دوسرا مزدوری پر پابندی وزیرہ آزم سوری ویزم پر پابندی کی دوسری قسم مزدوری کرنے کی اجازت پر پابندی لگائی جانا مزدوری پر پابندی دجازل صورت میں لگائی جاتی ہے ملازمت کا کنٹریکٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں جب اجر کی جانب سے آپ کی ملازمت کے حوالے سے کوئی ایکشن لیا گیا ہو اگر کسی اور اجر کی جانب سے نئی درخواست داج کروائی گئی ہو ایک سال کی نوکری پر پوری کرنے سے پہلے ہی لا مدود لیبر کنٹریکٹ کی موطلی کی صورت میں میاد ختم ہونے سے پہلے ہی مدود لیبر کنٹریکٹ کی موطلی کی صورت میں تیسرا ایمگریشن پر پابندی تیسری پابندی ایمگریشن پر پابندی ہے جس کے نتیجے میں ملازم کے یو ای میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی جاتی ہے اس پابندی درجہ زیل وجوہات میں کسی ایک بنا پر لگائی جا سکتی ہے کرزی کی ادائی کی نہ کرنی کی صورت میں چیک مسترد ہونی کی صورت میں زنا یا تصدد آور دیگر اس طرح کے جرائم کی صورت میں اور سرکاری قواہ و ضابط کی خلاف ارضی کی صورت میں چوتھے نمبر پر ملازمت پر پابندی چھوتی قسم کی پابندی ملازمت پر پابندی ہے جسے ورک پرمنٹ پر پابندی بھی کہا جاتا ہے جس کے نتیجے میں آپ یو ای میں محدود مدد کے لئے کام کر سکتے ہیں لیکن پابندی مستقل یا چھے ماہ کے لئے بھی ہو سکتی ہے چھے یا پانچ ماہ کی پابندی بغیر قانونی وجہ بتائیں نوکری چھوڑ دینے کی صورت میں عجر کی جانے سے چھے ماہ پابندی آج کی جا سکتے ہیں یہ پابندی یو ای کی لیبر کے وزارت کی جانے سے ملازم کے لئے لیبر کارڈ یا ورک پرمنٹ پر دج کی جاتی ہے لیکن اس پابندی کے باعث یو ای میں داخلے پر پابندی نہیں لگا جاتی آپ وزر یا سیاتی وزر پر یو ای میں داخل ہو سکتے ہیں ایک سال کی پابندی وزر پر ایک سال کی پابندی اس وقت لگائی جا سکتی ہے جب آپ کسی نوکری اس کا محدود لیبر کنٹریکٹ مکمل کی بغیر چھوڑ دیتے ہیں اور جب آپ ورزات لیبر کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں تو یہ پابندی آئد ہو جاتی ہے لیکن یہ پابندی در جزائل صورت میں ختم کی جا سکتی ہے کم از کم ہائی سکول کے ڈپلومت اکتلیم ہونے کی صورت میں یہ پابندی ختم ہو سکتی ہے نئی نوکری پر کم از کم پانچ ہزار دیرم تنہا ہونے کی صورت میں جبکہ ڈپلوم آرڈر ہونے کی صورت میں سات ہزار دیرم اور بیجرد ڈگری ہونے کی صورت میں بار ہزار دیرم یو ای ویزا پر پابندی سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ویزا پر پابندی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے چیز جو آپ کو یقین بنانی ہوگی وہ ہے کہ آپ کے مجودہ عجر نے آپ کا لیبر کنٹریک ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی توسیر کا پروسیس شروع کر دیا ہو اور اگر آپ اپنی نوکری تبدیل کر رہے ہیں تو آپ کو دوسرے عجر یا کمپنی سے سپانسل سے فاصل کرنا ہوگی بسورت دیگر آپ کا لیبر کارڈ منصوب کر دیا جائے گا اور آخر بات یو ای کی ویزوں کے حوالے سے محسلسل بخبر رہے ہیں یو ای کی ویزوں پر پبندی سے متعلق اکثر اوقات پوچھے جانے والے سوالات اور ان کی جوابات دجزائل ہیں میں کیسے ملوم کر سکتا ہوں کہ میں پاسپورٹ پر کوئی پبندی آیا یا نہیں جواب اس پبندی کے بارے میں جانے کے لیے یو ای میں اپنے سپانسل سے رابطہ کریں میرے سوال میرے سپانسل نے میرے پاسپورٹ پر پبندی لگا دی ہے میں اسے کیسے ختم کروا سکتا ہوں جواب یہ پبندی صرف ایک سپانسل ہی ختم کروا سکتے لہٰذا ایسے رابطہ کریں کیا سفارت خانہ میں ریاشی یا ملازمت کا ویزہ کینسل کر سکتی ہے متحدہ امراض کا ریاشی یا ملازمت کا ویزہ سے روی ہوئی آپ کا ایجر سپانسل کینسل کرا سکتا ہے تو دیکھیں دوستو جو ہمارے دوست عباد آج سی اپروول نہیں تھی اور وہ ائرپورٹ پر پہنچ آئے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے جو یہ ڈیٹیل میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ آج ہی انہوں نے پوسٹ کی ہے خلیج ٹائم اردو نے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتری شاہد اکوال یوٹیوب چینل ملتے ہیں اگر نیکسٹ ویڈیو سال تب تک جتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ اور آخر میں پھر میں یہی کہوں گا بغیر اپروول جانا چاہتے ہیں تو فلاج دبائی اور ایمنیسٹ ایلائن پر سفر کریں اس کے علاوہ کسی بھی ایلائن پر مات جائیں آپ سے ریکویسٹ ہے تو امید کرتے ہیں آپ عمل کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گے اور اپنے دوست کا شیئر بھی ضرور کریں گے تب تک کہیں اتنی اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے حات دیکھتے ہیں شاہد اکوال یوٹیوب چینل اللہ حافظ